موسیقی 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 نگی موسیقی اور بارت ہم سے پیسی بھی لے چو گئے ہیں کوئی یعنی مفتو کی ہے انہوں نے کبھی تو انہوں نے ان کے بارت بڑے بڑے شوز پلان کیا تھے اور اسپیشلی یوسٹن میں اور ٹیکسس کا مین شہر آپ کو پتہ ہے وہ امریکہ میں ناظ امریکہ میں شو وزا سیل آؤٹن ایورتن سلمان کھان نے خود نہیں بتایا پروموٹر کو کہ میں نہیں آرہا ٹائمز آف انڈیا نے اب رپورٹ کر دیا ہے ٹائمز آف انڈیا نے کہا کہ سلمان کھان نہیں جائیں کہ آپ جائیں کیونکہ کیونکہ جتنے بھی خانز ہیں شارو خان ہو سرف علی خان ہو سلمان خان ہو آمیر خان ہو یہ سارے دبک کے اپنے گھروں میں بیٹھے آر ایس اس کے ڈر سے نرینڈر موڈی کے ڈر سے اور دیپکہ پرڈونے جو ایک بچی ہے لڑکی ہے اس میں زیادہ حمدی کو وہ گئی اور اس نے اظہار یکجیتی کیا ان مظالم کے خلاف بیسے تو یہ دبنگ خان کے علوانے کا اس کو شوق ہے یہ بجرن بھائی جان میں اتنا بہادر بنے گا کہ بچی کو پاکستان لے کے آنا ہے لیکن اب خود وہ بچی بکری کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا بجرن بھائیہ میں وہ چلی گئی تھی وہاں پہ ہندوستان کے اندر رہ گئی تھی ان کے تو اب مجھے لگتا ہے کہ سلمان خان جو ہے خود بکری بن گیا تو یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت جو ہے اس باتیں مائنڈ کرے گی کہ باہر اُدھر اس بندے کے شوز کی ہے کہ جس کا اوریجن پاکستانی ہے آپ ذرا زینیت پر سوچیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر انڈیا میں سپرسٹارزوں چاہے عامر خانوں شاروخ خانوں سیف علی خانوں سلمان خانوں یہ لوگ خوف صدا ہیں اور یہ لوگ حراسہ ہیں تو باقی عام مسلمان کا وہاں پہ کیا حال ہوگا مسجد کے مولوی کا کیا حال ہوگا ہے اکبا فردہ شریف اور یعنی کام کرنے والی بچی کا بیٹی کا اس کا کیا حال ہوگا کتنا خوف و حراسہ ہے اور یہ جتے کے جتے آرہے ہیں موب لینچنگ ہو رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے پتہ نہیں درجنوں جو ہیں ابھی تک جا باق ہو گئے ہیں وہاں پہ تو جب یہ سپرسٹارز کا اتنے بڑے بڑے سٹارز جو ہیں وہ ٹچبل ہو گئے ہیں اب ان ٹچبل نہیں رہے ہیں تو ان کا یہ حال ہے تو آپ سوچیں کہ نیچے آسان میں اور کشمیر میں جہاں اتنے مہینوں سے کرفیو لگا ہوئے وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا اس وقت نصیر الدین شاہ نے کھل کر تنقید کی اس پہ نصیر الدین شاہ کو آڑے ہاتھوں لیا ان کی میڈیا نے اور خیر الزام یہ لگا کیونکہ نصیر الدین شاہ مسلمان ہے اس لیے شاید ایسا اور ہے لیکن دیپکہ پرڈونے جو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے اور وہ تو بچی ہندو ہے لیکن اس نے بہت زیادہ دلیری کا اور کیرکٹر کا مظاہرہ کیا اور اس نے جا کے وہاں پہ سٹینڈ لیا اور اس نے بتایا کہ یہ غلط ہو رہا ہے لیکن اب بولی ورڈ میں بہت ہندوز جو ہیں وہ آرہے ہیں ان کی سپورٹ میں اور یہ مسلمان جو ہیں یہ نہیں مسلمانوں کی سپورٹ میں آرہے ہیں تو کل کو جب خدا نہ خواستہ ان کے گھروں میں آرہے سس پہنچے گی تو پھر ان کی سپورٹ کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا اب دیکھیں نا کہ سونم کپور ہیں بڑی مشہور ایکٹرس ہیں انہوں نے ایک انوکہ اتجاج کیا ریسنٹلی ابھی انہوں نے انہوں نے اپنے انساگرام اکاؤنٹ سے ایک نہیں بلکہ کئی اردو کے شیئر پوسٹ کر دی ہے انہوں نے مرزا غالب سے لے کے امیر منائی جگر مراد آبادی مومن خان مومن اور فیض امد فیض تک تمام شعرات کی نہ صرف تصاویر شیئر کی بلکہ ان کے اشار بھی شیئر کیے یہاں پہ اپنے انساگرام پہ اور اس طرح انہوں نے ایک طریقے سے نرندر موڈی کے موہ پہ چماٹ بار کے یہ بتایا ہے کہ تم کتنی دور مسلمانوں سے بھاگ سکتے ہو مسلمان ہمارے عدب میں ہیں لٹرچر میں ہیں کلچر میں ہیں ہماری روایات میں ہیں ہمارے رین سین میں ہیں اوڑنا بچھونے میں ہیں ہر چیز میں ہیں تو یہ بڑا ایک کریٹیو اس کا پروٹیس تا بچی کا اب تھوڑا عرصہ پہلے جو شاہین باغ میں جو فائرنگ کی تھی جس بندے نے اور اس نے متعدد لوگوں کو شہید کر دیا تھا وہاں پہ شاہین باغ میں جہاں پہ لڑکیاں خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور سٹ ان کر رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی سونم کپور نے اتجاج کی اور جب سونم کپور نے اتجاج کیا تو اس کی بڑی ٹرولنگ کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف اس کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اس کو بتایا گیا کہ بھئی تم تو مسلمان نہیں ہو تو تم کیوں کر رہی ہو جو سوپر خانز ہیں عامر خان ہو سلمان خان ہو شاروخ خان ہو سیف علی خان ہو یہ تو چھپ کر کے انتباہ کر بیٹھے ہوئے تو تم کیوں یہاں پہ چیمپئن بن رہی ہو اب خراسچ کے ٹیم کے جانب سے ہم سلمان خان کے لیے خاص طور پر جب سے انہوں نے یہ ریحان صدیقی کے شوز نہ کرنے کا ارادہ کیا ہم نے سوچا چودیاں تو ہم بیج چکے ہیں اب ان کو گجرا اور ساڑی یہ دو چیزیں کی سلمان خان کو اب ہم توفے میں بھیجیں گے یہاں سے اور ہائی ہیل کے جوتے کیونکہ اببیس سلمان خان کا کٹ تو میرے سے بھی چھوٹا ہے اور میں تو بہت چھوٹے کٹ کا آسی ہوں تو وہ میرے سے بھی چھوٹا ہے تو ان کو ہائی ہیل تو پہن نہیں ہوتی ہے تو ہائی ہیلز اب ہم ان کو پینسل ہیلز بھیجیں گے اس میں وہ اچھے لگیں گے اور اپنے فینس کو بہت اچھے لگیں گے شفون کی ساڑی پہن کے ان ساری چیزوں میں لیکن اب آپ یہ سوچ لیں کہ ہندوستان کی عوام کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ موڈی جو ہے اور آر ایس ایس جو ہے یہ ایکچولی کتنی غاصب حکومت ہے اور حکمران ہے اور کبھی دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی قانون سازی نہیں ہوئی ہے کبھی دنیا کی تاریخ میں اس طرح حقوق تلف نہیں ہوئے غصب نہیں ہوئے جس طرح سے کشمیریوں کے ہو رہے ہیں اور اب باقی دنیا کے بھی پتا چلنا چاہیے کہ یہ نام نحاج جمہوریت جو ہے یہ دراصل ایک دھونگ ہے اور اس دھونگ کے پیچھے وہ کہتے نا ایک ہی فلسفی ہے بغل میں چھوڑی ہے مو میں رام گا تو اینیوے آپ دیکھتے رہیے مباشر لکمان یوٹیوب چینل اور اس کو سبسٹرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپ ڈیٹس گرہ جو ہیں وہ میں آپ کو آپ تک ٹائملی پہنچ جائیں گی اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ سلمان خان کو یہ ساڑی اور گجرے کے تحفے سے پہلے پہنچ جائیں اللہ حافظ